اور وہ جو قارون تھا بہت گھمند اس کو بھی تھا حسد کینا موسیٰ علیہ السلام سے رکھا کرتا تھا دشمنی کیا کرتا تھا ایک نمبر کا موسیٰ علیہ السلام کو دشمن سمجھا کرتا تھا قارون ایک مرتبہ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لئے ایک حربہ اپنایا ایک عورت کو بلائیا اور بلانے کے بعد میں کچھ پیسے اس کو دیئے اور اس کو ڈرائیا دھمکایا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تیرا کام ہے بدنام کرنا اس عورت نے کہا کہ میں کیسے بدنام کروں قارون نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ میں زنہ کیا ہے اب اس عورت کو تو خریدا گیا تھا نا اس نے گاؤں میں محلے میں جا کر کے اعلان کر دیا اور لوگوں کو جا کر کے بتلا دیا کہ میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنہ کیا ہے میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنہ کیا ہے ان باتوں کو پھیلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا معلوم ہوئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ایک بے داغ آدمی اور اس کو ایک داغ دار بنایا جائے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے ارے یہ میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے بہرحال جب تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو تمام لوگوں نے ایک پنچائت ایک میٹنگ بٹھائی پنچائتوں کو بلایا گیا تمام لوگ بیٹھے اور اس عورت کو بھی بلایا اس عورت سے کہا کہ تم سچ سچ میں خدا کی قسم کھا کر کے کہو کہ میرے ساتھ میں موسیٰ نے زنا کیا ہے تم اگر سچی ہو تو یہ مجھے ہمارے تمام لوگوں کے سامنے یہ بات بتلاو وہ عورت قسم خاتی ہے خدا کی قسم موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ میں زنا نہیں کیا ہے بلکہ قارون نے مجھے خریدا مجھے پیسے دیئے اور مجھے دھمکیا دی مجھے ڈرائیا اور کہا کہ موسیٰ پر الزام لگاؤ موسیٰ علیہ السلام اسی وقت میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کی اور رونے لگے بہت روئے بہت روئے روتے روتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ جس شخص نے میرے ساتھ میں یہ بدناویوں کا سلسلہ چلایا ہے جس نے میرے ساتھ میں یہ بدنام کرنے کا ایک حربہ اپنایا ہے اللہ تو ایسے شخص کو ہلاک کر دے تباہ کر دے برباد کر دے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہارے لئے زمین کو مسخر کر دیا ہے زمین کو میں نے آج تمہیں دے دی ہے زمین سے جو تم کہو گے زمین تمہاری بات کو مانے گی اور وحی کرے گی موسیٰ علیہ السلام غصے میں جلال میں جلالی پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے اور زمین کو جہاں پر قارون تھا زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو دھسا دے وہ زمین دھسنے لگی موسیٰ علیہ السلام کی حکوم جیسے ہی ہوا تو وہ زمین دھسنے لگی جیسے ہی وہ قارون اپنے گھٹنوں تک زمین کے نیچے گیا اب وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے معافی ماننے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا اور اپنے آپس میں بھائی ہونے کا واسطہ دینے لگا لیکن موسیٰ علیہ السلام غصے والے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ شخص خدا کبھی نہ فرمان ہے وہ دھستا چلا گیا دھستا چلا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ساتوں زمین میں دھستا جا رہا ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ قیامت تک دھستا ہی چلا جائے گا موسیقا